شیر نمبر ایک ہے سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلقِ خدا قائبانہ کیا سانہ ذکر شہرت باتیں خلقِ خدا مقلوقِ خدا قائبانہ غیر موجود کی شریح کی طرف چلتے ہیں اس شیر میں شاعر فوجہ در علی آجش اپنے سنگ دل محفو بے روکی اس کی بچ روکی اور برے روئی کی شکایت کرتا ہے کہ تم اس خیال میں ہو کہ تم پیار کرنے والے ہم درد ہو اور تمہارے روک رو یعنی سامنے بھی سب ہی لوگ تمہاری تاریف اور توصیف کرتے ہیں تم اپنی تاریف میں سن سن کو پھولے نہیں سماتے لیکن تمہیں اس بات پر بے گول کرنا چاہیے کہ لوگ تمہاری گیر موجودتی میں یعنی ادھر موجود میں تمہارے امدلک کیا کیا باتیں کرتے ہیں تمہاری بے رکھی اور بے مرفتی پر کم بھی اچھی رائے قیزہات کرتے ہیں اصل میں یہ شیر ہر اس شخص کے بے حال ہے جو اس سے خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ اچھی رائے رکھتی ہیں مگر حقیقی رائے اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ وہ شخص موجود نہ ہو اور اس کے پیچھے سے جو لوگ باتیں کرتی ہیں وہ اصل میں اس شخص کے امتعلق حقیقت یا اصل میں جو رائے ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں شائر ایسے شخص کو مخاطب کرتے کہتا ہے کہ لوگوں کی وہ باتیں سنو جو وہ تمہاری غیر موجودتی میں کرتی ہیں تاکہ اب تم اپنی خامیوں اور خوبیوں کا صحیح طور پر جائزہ لے سکتا کہ تمہارے دل کیا خامیاں ہیں اور کیا خوکیاں ہیں ممکن ہے کہ شائر کا اس شیر میں اشارہ جو ہے وہ اپنے دور کے خطریف شائر شیخ مام بخش ناسخ کی طرف ہو کہ لوگ تمہارے سامنے تمہاری شائری کی تعریف کرتے ہیں مگر تمہاری غیر موجودتی میں صرف حصول کہتے ہیں بقول شاید گرمی صحیح کلام ہے لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی شیر نمبر دو سیر زمین سے آتا ہے جو گل سو سرپکف کارون نے راستی میں لٹایا خزانہ کیا سیر زمین زمین کے نیچے گل پھول سرپکف ہاتھ پر سونا لیے کارون ایک بادشاہ کا نام کارون بنی اسرائیل کا ایک بہت زیادہ مالدار شخص تھا میر شخص تھا اور اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ چالیس ہونٹوں پر صرف اس کے خزانے کی چاپیاں لائے جاتی تھیں مالکی زکاعت وہ نہیں دیتا تھا اس کے باعث حتم حسن علیہ السلام نے بدعا کی اور کارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھس گیا شاید نے اس شیر میں سنت تلمیز تمہار کی ہے کہتے ہیں کہ جو پھول بھی زمین کی سطح سے اوپر اٹھتا ہے یا اوپر آتا ہے زمین سے وہ اپنی مٹھے میں سونا لیے ہوئے ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں پھول میں پیلا رنگ بھی کھولتا ہے وہ اس مناسبت سے پھول کا رنگ زرد ہونے کی اصل وجہ تو جنس ہے پھول کے اندر جو زیرہ اصل دکھائی دیتا ہے اسے زرگل یعنی پھول کا سونا بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ شاید کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کارون کے اس خزانے کا جو زمین میں دھس گیا تھا اس کا یہ اثر ہے کہ جو چیز یا جو پھول بھی زمین سے اٹھتا ہے یا پھول جو اٹھتے ہیں ان میں زرد دانوں کی صورت میں نظر آتا ہے وہ کارون کا خزانہ کارون کا وہی خزانہ جو زمین میں دب کیا تھا اور دسنے کے بعد اب وہ پھولوں کی شکل میں باہر ہمارے پاس تکل کر آ رہا ہے وقال علامہ ایک بار پھولوں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پھول ہیں سہرا میں یا پریاں کتار اندر کتار ادھے ادھے نیلے نیلے بیلے بیلے بیرخن جو کیسے لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے کومنٹ کر کے ٹائمز کونسی ویڈیوز ایکھنا چاہتے ہیں اپنا اور اپنے پیانو کلک کے دیر سارا کیال اتا حافظ